اسلام علیکم ایوریوان میں ہوں بلال احمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹوپ چینل کیو ایو ورڈ بائی بلال احمد فیض جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیو ایو میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں بہت سارے بچوں کے ایڈمیشنز ہو چکے ہیں اور کافی ایکسائٹیڈ بھی ہیں اور خوش بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ ہم سے پونچ رہے ہیں کہ لائک کلاسیز کب سے سٹارٹ ہوں گی ہم نے کب آنا ہے کب سبمیٹ کروانے ہیں کہاں سبمیٹ کروانے ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہم پونچ رہے ہیں باکس آ کے کمیٹس کر کے گروپس میں فیس بک پیجز پر آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ نے اس کو دیکھنے نے آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائے پہنے بات کر لیتا ہے کہ کلاسیز کب سے سٹارٹ ہوں گی تو کلاسیز کی ابھی کوئی ڈیٹ ایناؤنس نہیں ہوئی جیسے ہی اناؤنس ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن ہر سال کی طرح اس سال بھی چانسیز سے ہی ہے کہ میڈ آف سیپٹمبر سے آپ کی کلاسیز سٹارٹ ہوں گی پچھلی دفعہ انیس سیپٹمبر سے سٹارٹ ہوں گی تو اس دفعہ بھی وہی پندرہ بیس سیپٹمبر زیادہ لیٹ ہو گئی تو لاسٹ ویگ آف سیپٹمبر سے تو لازمی سٹارٹ ہوں گی کیونکہ سیپٹمبر سے ہی ہر سال نیا سیشن سٹارٹ ہوں گی اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ڈاکومنٹس کی آپ نے فی سبمٹ کر دی آپ کا نام آیا آپ نے فی سبمٹ کر دی اپنے علاقے میں اب جو آپ نے وہ بینک میں آپ کو سلپ دی تھی رسید دی تھی آپ نے اس کی پچھر بھی پورٹل پر اپلوڈ کر دی اب آپ نے جب یونیورسٹی آنا ہے یونیورسٹی آپ کو اناؤنس کرے گی کہ آپ نے کلاسیز سے دو دن پہلے آکے ویریفیکیشن کروانی ہے اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کرنے ہیں تو دو دن پہلے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس دن آپ کی کلاس سٹارٹ ہو اسی دن آئے آپ کلاس میں بیٹھیں آپ کو کوئی نہیں روکے گا ہاں اپارٹمنٹ کے آفیس میں جا کے آپ نے کچھ ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے ہیں وہ میں آپ کو ان کی لسٹ بتا دی سب سے پہلے جب آپ نے اپلائی کیا تھا بائیس سو روپے کا چلان اس کی ایک سلپ ہو گی آپ کے پاس آپ نے وہ سلپ اپنے ساتھ لانی ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے ڈومی سائل ساتھ لانا ہے اس کے بعد آپ پیرنٹس کی آئی ڈی کار کی کاپی یا بے فارم اپنے آئی ڈی کار کی کاپی اپنی کوئی پانچ پیچر اور ڈومی سائل میٹرک ریزرٹ انٹرمیڈیٹ ریزرٹ پسٹیئر کا اور سیکنڈیر دونوں کا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پسٹیئر کا ہے تو اٹس فائن جب آپ کا سیکنڈیر کا ریزلٹ آئے گا تب سبمیٹ کر دینا کسی کے ساتھ کوئی سرٹیفیکیٹس وغیرہ اور یہ تمام ڈاکومیٹس آپ نے لازمی طور پر لے کے آنے ہیں یہ آپ نے ڈیپارٹمنٹ میں سبمیٹ کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک چلان ملے ایک فارم ملے گا اس کو ہم کلر فارم کہتے ہیں وہ تین کلر کا ایک فارم ہوتا ہے آپ نے اس کو فل کرنے اور وہ ڈیپارٹمنٹ میں سبمیٹ کرنے ہیں یاد رہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ڈاکومیٹس ہیں ان سب کی کوئی چھے چھے کوپیز ہونی چاہیے اور یہ آپ نے گھر سے کروا کے آنے ہیں کیونکہ پھر یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ظلیل ہونا پڑے گا آپ کو فوٹو کوپی شاپ کبھی نہیں پتا ہوتا یونیورسٹی میں تو یہ سارے ایشو آپ کو فیس کرنا پڑے گئے جو بھی آپ نے مطلب ڈاکومیٹس لانے ہیں ان کی کم از کم چھے چھے کوپیاں لے کے آنے ہیں کیونکہ ایک ایک دو دو کوپی ڈپارڈمنٹ ویسے رکھ لیتے ہیں فنر فرم کے ساتھ آپ کی تین تین کوپی لگ جاتی ہیں پانچ کوپیاں تو یہ ہو جاتی ہیں تو آپ نے ان کو ساتھ لے کے آنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو میرا یہاں پی وارس ایپ نمبر دیو ہے آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں میں خود یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں اور یونیورسٹی کے گروپس وغیرہ میں یہ ساری انفارمیشن شیئر کرتا رہے تم چینل پر بلال احمد پیس کو دعاوں میں یاد رکھیے گا